موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آلیش آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج ہمیں ایک بات پھر جوائن کریں ہمارے پروگرام میں جنید قریشی صاحب جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی ان سے بات چیت کر چکی ہیں جو کہ رائٹر ہیں آتھر ہیں اور پھر خاص طور پر وہ ساؤدھ ایشیا کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اس حوالے سن کا تینک ٹینک بھی ہے اور ان کا تعلق کشمیر سری نگر سے ہے جنید قریشی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ مائشو آج ہم پاکستان اور انڈیا اور ساؤدھ ایشیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ چلتا چلا رہا ہے ہم نے ابھی دیکھا دو چار دن پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی یہ ہوا کہ یونائٹیڈ نیشنز میں جہاں پاکستان کے پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو منیر اکرم صاحب کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا اس کے اوپر تو اس کے بعد پھر انڈیا کی طرف سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جواب دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں ساؤت ایزیا میں یا پاکستان انڈیا کے بیچ پیس کا جو پروسس ہے وہ اس مسئلے کے ہوتے میں نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے کیا کہنا جائیں اس کے لئے کیا کہ یہ پر خواہد ہے مجھے اس طرح پر باہت کرنے پر دیکھیں آپ کی آئیئنس ہے وہ کافی باخبر ہے تاریخ سے لیکن تھوڑی سی یہاں پر مجھے تھوڑا سا تاریخ کا پرس منظر کو بتانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان نے یو این میں کشمیر پر بات کرنے پر دیکھیں کشمیر کا مسئلہ پھر سے اٹھایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پچھلے پچھتر سال سے زیاد یہ چلتا آ رہا ہے لیکن یہاں پر ضروری بات یہ ہے کرنا کہ ایکچول یو این میں مسئلہ کشمیر کا سٹیٹس کیا ہے یہ پھر سے میں کہوں گا کہ اس کی باریکیاں شاید سب کو نہ پتا ہو لیکن آورال سب کو پتا ہے دیکھیں کشمیر ایک پرنسلی سٹیٹ تھا جب انگریز برٹیش انڈیا سے گہے اور پرنسلی سٹیٹ انڈر دی پیرمارنٹ سی او برٹیش کین وہاں کے مہاراجہ رول کرتے تھے کشمیر کا اسیو تھوڑا سا دیفرنٹ اس لئے تھا مہاراجہ رول کرتے ہیں مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا اور اگر آپ پڑھیں گے تو مہاراجہ تلٹنگ تورڈز ریمیننگ انڈیپینڈنٹ اس کو پاکستان ہندوستان کتنا مانتا ہے یہ ایک الگ بحث تھی لیکن the whole thing was it was also possible بکوز یہ کشمیر جو تھا آپ کو جس طرح پتا ہے کہ یہ بریٹش انڈیا کے ٹاپ پہ ہے اس کے بارڈرز مختلف ملکوں ملک یہ بیچ ہندوستان میں نہیں ہے یا بیچ پاکستان میں نہیں ہے جس کو پھر انڈیپینڈنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو بات یہ تھی کہ مہاراجہ نے دو سٹین سٹل اگریمنٹ پروپوز کیے تھے ایک پاکستان کو ایک ہندوستان کو پاکستان اس کو سائن کیا تھا ہندوستان اس پہ مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا in between and moving very quickly اس پہ دس پروگرام ہو سکتے ہیں but moving very quickly وہ یہ ہوا پشلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جنرل اکبر خان کی کتاب میں بھی ریڈرز ان کشمیر جو تھا بائیس اکتوبر کو سنتالیس میں پاکستانی قبائلی اور ریگلرز حملہ کرتے ہیں کشمیر پہ اس میں پھر ہندوستان بیچ میں آتا ہے instrument of accession سائن ہوتی ہے اور یہ مسئلہ یو این جاتا ہے اب coming to the یو این because again اگر آپ only on the instrument of accession دس پروگرام ہو سکتے ہیں but just moving quickly forward because our topic today جو ہے وہ دہشتگردی کشمیر میں ہے یو این میں اس میں مختلف قرارداتیں پاس ہوتی ہیں the basic قراردہ جو ہے وہ ہوتی ہے truce agreement کے basis پہ truce agreement میں تین چیزیں ہیں اور یہ subsequent steps ہیں پہلا step یہ ہے کہ وہاں پر یہ agree کیا گیا ہے اور اس پہ consensus پائی گئی ہے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اس کو accept کیا ہے کہ یہاں پر جو خوج اور جو قبائلی داخل ہوئے ہیں پاکستان کو اپنی فوجیں اور وہ لوگ جو for the purpose of fighting داخل ہوئے ہیں جمعوں اور کشمیر سٹیٹ میں ان کو ویڈراؤ کرنا پڑے گا first step second step یہ ہے کہ ہندوستان پھر control کرے گا full جمعوں اور کشمیر کو اس میں گلگت بلتستان اور پاکستان administered کشمیر بھی آتا ہے ہندوستان اپنی law and order کے لیے full forge وہاں بیجے گا اس کو control ملے گا اور اس کے بعد UN auspicious کے under ایک plebiscite ہوگا اب یہاں پر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں plebiscite کتنا relevant ہے کیونکہ شملہ agreement ہوگی ہے مختلف agreements ہوگی ہیں لیکن جہاں تک UN قرارداتوں کا تعلق ہے اور UN میں یہ مسئلہ اٹھانے کا ہے جب بھی پاکستان یہ مسئلہ UN میں اٹھاتا ہے تو وہ conveniently یہ disregard کرتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ UN میں حل کرنے کے لیے پہلا اقدام پاکستان کو اٹھانا ہے ہندوستان کو نہیں اٹھانا ہے پاکستان کو اپنی فوجیں وہاں سے نکالنی ہے یہ خطہ جو بھی area پاکستان کے پاس ہے جمعہ اور کشمیر کا وہ ہندوستان کے control میں واپس دینا ہے اور پھر وہاں پر ایک referendum ہوگا theoretically اگر یہ ہوگا تو اس لئے جب ambassador یا permanent representative پاکستان یہ معاملہ اٹھاتے ہیں so the only person to blame the only person he has to blame is himself for his country پہلا سٹپ پاکستان کا ہے ہندوستان کا نہیں ہے اچھا تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اس پر جو انڈیا جو اپنا پوائنٹ اٹھاتا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے وہ تو ہی کہہ دے نا دیکھیں کہ جو پاکستان ہے اس نے رٹ لگا رکھی ہے کشمیر کی اور یہ بات کی جاتی ہے لیکن جو پوائنٹ آپ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو کیا پاکستان کو یہ بات نہیں معلوم جو آپ بتا رہے ہیں نہیں بلکل معلوم ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے یو ان میں آپ بیسکلی اپنے جو انٹرنل پولٹکس ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لئے آپ یو ان میں کشمیر کا معاملہ اٹھاتے ہیں آپ فلسطین کا بھی اٹھاتے ہیں دیکھیں اگین یہ بھی سب کو پتا ہے زیاوالاک صاحب بہت زیادہ اسلامیزیشن کے حق میں تھے مسلمانوں کی بات کرتے تھے زیاوالاک صاحب جب بریگیڈیر تھے تو جا کے جارڈن میں انہوں نے اتنے فلسطینی مارے جتنے اسرائیل نے آج تک نہیں مارے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ ریٹورک ہے ہندوستان یہی بات کرتا ہے دیکھیں میں ایز کشمیری جمہو کشمیر صرف وہ ایریا نہیں ہے جو ہندوستان کے پاس ہے جمہو کشمیر پورا پرنسلی سٹیٹ اوف جمہو اینڈ کشمیر ہے اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بات یہ ہے کہ لیگل ٹائٹل جمہو کشمیر کا ہندوستان کے پاس ہے ہندوستان کابز یا گاسب نہیں ہے کشمیر کے معاملے ہندوستان کی باقی بہت سی ایشیوز پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کشمیر میں جہشتگردی ہوئی اس کے جواب میں ہندوستان نے اپنی فوج لائی وہاں پر وہاں پر ان سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہندوستان نے وہاں پر مس مینجمنٹ کی مس ہینڈلنگ کی ان سب پہ تو مطلب there is no denying on that جہاں تک لیگل ٹائٹل کی بات ہے ہمارا مہاراجہ جمہو کشمیر جس نے بنایا اس نے ہندوستان کے ساتھ ایک instrument of accession sign کیا جس طرح باقی states نے بھی کیا اس نے ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ ڈباؤ میں آکے کیا ڈباؤ میں اس لئے آکے کیا کہ اس کے state میں regulars of پاکستانی force اور قبائلی آکے لوٹ مار کر رہے تھے تو جب ہندوستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان غاصب ہے قابض ہے جمہو کشمیر پہ تو فیکچولی وہ کچھ غلط نہیں کہتا ہے پاکستان کی دیکھیں اس کو آپ الٹا لے لیں دو منٹ کے لئے ہندوستان کشمیر میں ہے کشمیر ہندوستان کے پاس ہے ان کے پاس اس کو شو کرنے کے لئے ایک instrument of accession ہے یہ ان کی basis ہے ہندوستان نے تب تک فوج بھی نہیں بھیجی جب تک یہ instrument of accession sign نہیں ہے پاکستان کے پاس کیا ہے legal document کیا ہے آپ کے پاس جس کے basis پہ آپ نے گلگت بلترسان اور یہاں تک نہیں جو ان کا تھا نہیں اس کا پانچ ہزار سکوئر کلومیٹر انہوں نے چین کو توفے میں دے دیا ملک وہ ان کا تھا ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ ہندوستان جب پاکستان کو یہ کہتا ہے یو این میں کہ جی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں پہلے آپ وہاں سے اپنی فوج نکالیں تو وہ کچھ غلط نہیں کہتا ہے this is factually correct تو what about you and resolution on کشمیر یو این ریزولیشن جو کشمیر پہ ہے آج کی صورت میں first of all یہ non enforceable ہے non enforceable اس کا مطلب یہ ہے کہ یو این اس کو enforce نہیں کر سکتا ہے جب تک بود پارٹیز جو سبسکونچل سٹیپس ہیں اگریمنٹ میں وہ اٹھائیں نا جس کا پہلا سٹیپ ہے کہ پاکستان اس ایریے سے withdraw کرے گا اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ریزولیشن کتنی relevant رہ چکی ہے لیکن یہ ریزولیشن فورٹی ایٹ فورٹی نائن میں یہ existence میں آئی تھی اس دوران جو وہاں کے local لوگ ہیں وہ یا تو وہاں سے نکالے گئے یا دہشتگردی کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے یا مارے گئے دیکھیں آج کی صورت میں 75 سال بعد جب اتنا کچھ ہو گیا دہشتگردی ہوئی لوگ مارے گئے لوگ وہاں سے نکلے لوگ بھاگے ایک ایک ریفرینڈم کرانا آئی ٹھنک ملک پوسیبل نہیں ہے اور شاید شملہ ایگریمنٹ کے بعد جب دونوں ملکوں نے ایگری کیا کہ ہم اس کو بائیلیٹری سالف کریں گے اس کے بعد وہ یو این ریزولیشن ڈریلیونٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس پسے منظر میں کہ پاکستان کے پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو اس کو یو این میں اٹھاتے اس پسے منظر میں ایکیڈیمک بحث کے لیے اس کا آنسر یہ ہے کہ پاکستان wants the UN to intervene with regard to the issue of Jammu and Kashmir it has to take the first step of withdrawing its forces out of Jammu and Kashmir یہ پہلا پاکستان تو یو این یہ کہے گا یعنی یو این جو یہ کہتا ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ اپنے آپسی اس سے جو ہے اس کو حل کریں مسئلہ کو اور وہ یو این یہ مانتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ مسئلہ موجود ہے اور قرارداد کو بھی ریزولیشن کو بھی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ کرنا پڑے گا تو کیا یو این بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کہ پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد ہم یہ کریں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے ٹروس اگریمنٹ سائن ہوئی ہے پاس ہوئی ہے ریزولیشن کا حصہ ہے تو یو این یہ کہتا ہے دنیا کو پکا ہے تو یہ بے وکوف بنانے والی بات ہے یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے اس میں again this is this is a theoretical debate because even resolutions as of now irrelevant ہیں پاکستان جب یہ مسئلہ یو این میں اٹھائے گا تو اس کے یو این کی قرارداتوں کے تحت ہی اس کو چلنا پڑے گا نا اور یو این کی قراردات یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اپنی فوجیں جمہوں اور کشمیر کے ایریے سے ویڈرو کرنی پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یو این ہم ہمارا تو جواب ہی ہوتا ہے نا کہ یو این میں ہے resolution ہم تو یو این کے اس سے بات کر رہے ہیں تو جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے تو پھر بھی ہم یہ والی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے مجھے اس پہ تھوڑا شک ہے میں نہیں اس کی وجہ ہے میں مزاق کے بغیر آپ کو بات کر رہا ہوں میں نے پاکستانیوں سے انٹریک کیا ہے اور بہت ان کشمیریوں کے ساتھ بھی انٹریک کیا ہے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ایکسیشن ٹو پاکستان کے یو این ریزولیشن کے سیلف ڈیٹرمنیشن کے اور جب میں نے ان کو ایک سیمپل ایکسیشن یہ پوچھا کہ آپ نے یو این ریزولیشن پڑی ہے تو ان کا جواب اس پہ نہ ہوتا تھا تو بہت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ یو این ریزولیشن نہیں پڑی ہے اس کی تو پھر مزید بھی ہسٹری ہے نا دیکھیں تھوڑی سی آپ کی بیورز کے لیے دس سیکنڈ میں ایک بات کروں گا کہ ایکچول یو این کی ریزولیشن جو کشمیر میں تھی اس اس کا نام تھا the question of Jammu and Kashmir ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ the final settlement of the state of Jammu and Kashmir will be decided by a free and fair plebiscite اس سے پہلے یہ جو ٹروس اگریمنٹ کی steps تھے یہ پہلے implement ہونے دیں پاکستان کے foreign minister تھے زفرولہ خان صاحب انہوں نے اس وقت یو این کے سیکٹری جنرل کو لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ کیا the future status could that also mean an independent Jammu and Kashmir یو این کے جنرل سیکٹری کا جواب آیا affirmative میں positive میں کہ ہاں اگر free and fair plebiscite میں independent Jammu and Kashmir لوگ چندے ہیں تو وہ بھی possibility ہے زفرولہ خان صاحب نے ایک amendment پیش کی اور یہ کہا کہ اس کو change کیا جائے not to the future status of Jammu and Kashmir the question of the accession of Jammu and Kashmir to انڈیا اور پاکستان will be decided by a free and fair plebiscite یہ amendment پیش ہوئی انڈیا نے object نہیں کیا because it takes out one option اور یہ question change ہوئی یو این میں from the question of Jammu and Kashmir to the Indopark question تو بات یہ ہے کہ یہاں تک نہیں صرف کہ ان truth agreements کے steps پاکستان نے implement نہیں کیے اگر کشمیر کی کوئی کسی قسم کی آزادی یو این میں کہیں اس کا کوئی موقع تھا یا chance تھا وہ پاکستان نے ختم کیا وہاں پر زفرولہ خان صاحب نے اس کو ختم کیا اور ہمیں دو option دیئے کشمیریوں کو یا ہندوستان پاکستان یا پاکستان تو بعد یہ جواب یہ کہتے ہیں لوگوں کو پتا ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہے لوگ نہیں پڑتے ہیں اور لوگوں کو interest نہیں ہے because یہ ان کے narrative کو suit نہیں کرتا تو اس لئے جہاں تک یو این کی بات ہے دیکھیں یہ rhetoric ہے یو این میں 75 سال سے وہ issue ہے پاکستان نے اس کو implement نہیں کیا ٹھیک ہے کچھ اس کا ہوگا بنی خاص بٹ یہ بتانا ضروری ہے کہ یو این کی resolution کی non implementation کا squarely blame صرف پاکستان پہ جاتا ہے ٹھیک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا issue ہے کہ جس پر کوئی اور مزید جنگ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے بیچ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ زاہدہ آپ اس کے expert ہیں اور یہ زاہدہ اس ٹاپک پہ آپ بات بھی اسی لے کر ہیں یہ اسی لئے آپ نے recommend کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسی طریقے سے چلے گا آگے معاملہ یہ پشلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی جنگ جو ہے وہ تو ایک perpetual جنگ پچھتر سال سے چل رہی ہے ہاں وہ آرمیز کے بیچ میں ہو یا وہ proxy war ہو جس طرح کو پشلی دفعہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا تھوڑا سا touch ہم نے اس پہ کیا تھا کہ کشمیر میں دہشتگردی سنتالیس میں سٹارٹ ہوئی پینسٹ میں ہوئی جب لوگ جہادی بھیجے گئے یہاں پاکستان سے کشمیر میں جو مین جس کو آپ کہتے ہیں کہ دہشتگردی جو سٹارٹ ہوئی وہ ایٹیز میں سٹارٹ ہوئی جو اب تک چلتی آ رہی ہے کبھی اس میں کمی پیش ہوتی ہے لیکن چلتی آ رہی ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے اور کیوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ افغان وار سوویت افغان وار سیونٹی نائن میں پہ سٹارٹ ہوا اور اسی دوران زیاو الحق صاحب پاور میں تھے اچھا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ کیا ہے ریپیڈ اسلامیزیشن آف پاکستان کیوں دو وجوات ہیں اس کی ایک زیاو الحق کا پرسونہ زیاو الحق پرسنل طور پہ ایک فرنمنٹلسٹ آدمی تھے دوران زیاو الحق صاحب کے پاس کوئی پولٹیکل بیس نہیں تھی وہ ٹینک پہ آئے تھے اب ان کو پولٹیکل بیس کریٹ کرنی تھی پولٹیکل بیس انہوں نے کریٹ کی الائنسز بنا کے پاکستان کے ملہوں سے یہ ان کی پولٹیکل بیس بنی وہاں افغان سوویت جہاد بھی چل رہا تھا تو یہ پولٹیکس پولٹیکل ان کی پولٹیکل گراؤن ان کی فوٹنگ کو اس نے افغان سوویت وار نے فروغ دی اب میں آپ کو کچھ نمبرز کوٹ کروں گا اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے پاکستان کی ریپیڈ اسلامیزیشن کیسے ہوئی آئیشہ جلال صاحبہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں پارٹسنس اواللہ سنتالیس میں پاکستان میں افیشلی ریجسٹر ایک سو سنتیس مدرسے تھے انیس سو پچاس میں دو سو دس تھے انیس سو اکتر میں پانسو تریسٹھ تھے انیس سو اسی میں آٹھ سو تریانوے تھے اب انیس سو اسی میں آٹھ سو تریانوے تھے اور یہ آپ کو اس پہ گھوڑ دینا ہے انیس سو چھاسی میں ساتھ ہزار تھے آٹھ سو تریانوے سے سات ہزار چھے سال میں جب آٹھ سو تریانوے مدرسے تھے تو اس میں بتیس ہزار سٹوڈنٹ پڑھتے تھے مدرسوں میں جب چھاسی میں سات ہزار تھے تو آپ بتیس ہزار کو آٹھ سے ضرب دے دیں تو ایک کو دھائی تین لاکھ لوگ بنتے ہیں مدرسوں میں یہ بیسکلی پارٹ آف ضیاء الحقس اسلامیزیشن پولیسی تھی فور ٹو ریزن ایک ان کو پولیٹیکل بیس چاہیے تھی ڈیموکرائٹک فورسز تو ان کو دیتی نہیں اس لئے انہوں نے ملاوں کو چنا دوسرا سوویت افغان وار آ گیا تو ان کو پیسے بھی مل گئے اب جیسے ہی افغان وار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ایک پولیسی اڈاپٹ کرتا ہے سٹرٹیجک دیپتھ جو بیسکلی یہ ہے کہ کسوری کسوری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی نے محمود کسوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے یہ سوچا کہ افغان وار کا جو وکٹری ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے کشمیر میں اور یہ دہشت گردی پھر کشمیر میں سٹارٹ ہوئی اچھا یہ بھی ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹی نائن میں افغان وار ختم ہوا اور پھر یہ سارا کچھ کشمیر میں سٹارٹ ہو گیا اور اس کا کوئی کنیکشن افغان کے ساتھ نہیں رہا ایسا نہیں ہے دیکھیں کشمیر کی دہشت گردی مٹ نائنٹیز تک افغان افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی کس طریقے سے پاکستان افغانستان میں جب سوویت چلے گئے تو حکمتیار کو سپورٹ کرتا تھا حکمتیار بیسیکلی جماعت اسلامی کے آئیڈیولوگ تھے اور اسی بیسس پہ کشمیر میں حضب المجاہدین کو سپورٹ کرتا انڈ ایٹیز ارلی نائنٹیز میں جو جماعت اسلامی کا آرمڈ ونگ تھا کشمیر میں جیسے ہی افغانستان میں طالبان پاور میں آتے ہیں جو دیوبندی سوچ کی جماعت ہے کشمیر میں لشکر اور جیش کو سپورٹ ملتا ہے جو دیوبندی سوچ کی دہشتگرد اور جیش کی دیوبندی سوچ کی جو پالیسی تھی یہ انتیل میڈ نائنٹیز انتیل کالیبان کیم کو پاوری افغانستان یہ کنیکٹڈ رہی کشمیر کے ساتھ اب اس میں ایک چیز کہنا ضروری ہے جہاں تک دہشتگردی کی بات ہے مدرسوں کی تو میں قصوری صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جنرل رحمان جو تھے جنرل افتر عبد الرحمان جی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بیر ٹرپ میں کہ ایٹی سیون تک دو آئی ایس آئی ایت سیلف انہوں نے اسی سے نبے ہزار مجاہدین ان کو خود ٹرین کیا اپنے کیمپوں میں اب جب افغان وار ختم ہو جاتا ہے تو ان کا کرنا کیا ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ کشمیر میں دہشتگردی ایٹیز میں سٹارٹ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سنتالیس سے سٹارٹ ہوتی ہے باٹ یہ بہت پہلے ایون بیفور ایڈ ایٹیز یہ سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ ایک میت ہے کہ کشمیر میں ایٹی سیون میں ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کشمیر میں ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں ایٹی سیون میں یہ ایک accepted fact ہے اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کی اس کے consequence میں اس کے جواب میں کشمیری لوگوں نے بندوق اٹھائی اور وہ دیموکرسی انڈین دیموکرسی سے dissolution ہو گئے اور انہوں نے یہ دہشتگردی وہاں سٹارٹ یا بکولے ان کے آزادی کی جنگ سٹارٹ کی ایٹی سیون میں جب ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں یہ ایک میت ہے یہ جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ link to the whatever was happening in Afghanistan یہ اس کے ساتھ link تھا ایک صاحب ہوتے تھے مولانا عبدالباری صاحب یہ جماعت اسلامی so called ازاد کشمیر جماعت اسلامی کے امیر تھے انہوں نے 93 میں ایک آرٹیکل لکھا جہاد کشمیر میں who launched militancy in کشمیر یہ اس میں لکھتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر یہ لکھتے ہیں کہ یہ خود بیاسی میں زیاد الحق صاحب سے ملے اور ان کو کہا کہ ہمیں کشمیر میں جہاد کرنا چاہیے دوسرا 84 میں اس آئی کے جنرل رحمان جے کل ایف کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں جہاد سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈین کشمیر سے لوگ لاہیں ہم ان کو یہاں ٹریننگ دیں گے اور ہم ان کو پھر واپس بیجیں گے ہندوستان کے فوج سے لڑنے کے لئے ایٹی فور میں ابھی ریکڈ الیکشنز کی بات نہیں ہوئی اور جو کشمیر میں یہ دیاشتگردی سٹارٹ ہوئی ایٹی ایڈ جولائی میں یہ اس سے پہلے یوکے میں سٹارٹ ہوئی جے کل ایف ایک جماعت تھی انہوں نے یوکے میں ایٹی فور میں برمنگ ہم میں ایک انڈین ڈپلومیٹ کو کیڈنیپ کیا اور اس کو دو چار دن رکھ کے اس کو گولی مار دی ایٹی فائیف میں جے کل ایف خالستانی گروپس کے ساتھ کیونکہ پنجاب میں بھی ایک سپانسرڈ دہشتگردی چھل رہی تھی انڈین پنجاب میں خالستانیوں کی جے کل ایف نے خالستانیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور ایک ناصر پلان بنایا انڈین ایمبیسڈر کو پیرس میں مارنے کا جے کل ایف نے آئی 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 آئریش ریپبلک آمی کے ساتھ کوپریٹ کیا اور خالستانیوں کو ویپن سپلائی کیے اور ایک ڈیپلومیٹ کو برمنگ ہم میں مارا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اس میں اگین اس میں کوئی شاک نہیں کہ الیکشنز ریگ ہوئے تھے ایٹی سیون میں لوگ ڈسیلوجن تھے بہت اس کی وجہ سے دہشتگردی کشمیر میں سٹارٹ نہیں ہوئی کشمیر کی دہشتگردی کے فاؤنڈیشنز ایٹی ٹو سے سٹارٹ ہوئے تھے ایٹی فور میں کشمیریوں کو جے کل ایف والوں کو کونٹیک کیا گیا تھا اور ایٹی فور میں جے کل ایف دہشتگردی یوکے میں کر رہی تھی اور واپس جب یوکے نے جے کل ایف کی لیڈرشپ کو ایکسپل کیا تو جے کل ایف نے اپنا ہیڈ آفیس بنایا راول پنڈی میں اور ایٹی ایڈ جولائی میں سب سے پہلے دھماکے کیے سرینہ گردی آپ نے دوام ہسٹری جب ہے وہ بیان کی بڑے اچھے طریقے سے بیان کی میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ وہ تو صحیح ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی جو ہے وہ اس طرف سے کشمیر کی جو بات کی جاتی ہے اور پھر یہاں سے بلوجستان کی بات کی جاتی ہے سب جو ہے یہ لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ دیکھئے جو افغانستان میں جو ہم ہو رہا تھا اس وقت اور جو زیاقی پالیسیز تھی تو ایک ریپلکہ جو ہے وہ اس میں کشمیر کے اس پر بھی جو ہے وہ ڈھونڈا گیا اور کہ بھی ایسا ہی تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو افغان ہماری پالیسی ہے وہ اب آ کے کیسے بیک فائر کی ہے اور وہ افغانستان کے جو کبھی مسلم امہ اور اتنے برادرانہ تعلقات وہ دشمنی کے حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو سیٹویشن ہو چکی ہے وہ تو ایسا سم ٹائمز لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی زیادہ جو ہے وہ تعلقات بہت زیادہ اگریسیو رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی حالانکہ ابھی جب وہ آئے تو ہم نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور ساتھ بھی دیا سب یہ کہنے لگے کہ یہ تو انہوں نے بنوائی حکومت لیکن اب یہ ہے تو کیا اس سے جو ہے وہ کوئی لرن کیا ہوگا ہم نے کہ ہم نے سوچا ہوگا کہ دیکھئے اب یہ جو پالیسی تھی وہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تو اب یہ بہنی پالیسی جو ہے یہ ہمیں بدلنی ہوگی اور ہم یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے ورنہ یہ جو ہے دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کچھ ایسا یعنی کوئی ایسی سوچ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا سوال کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے کشمیر میں پھر سے کچھ دہشک گرد مارے گئے ان میں سے دو پاکستان سے آئے تھے آج بھی جو کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے یا پاکستان کے قبضے میں ہے وہاں پر آج بھی کیمپس ہیں اور جہاں تک آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ فالسی افغانستان کی بیک فائر ہوئی ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں یہ پاکستان کا عام آدمی شاید کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے پشاور کے سکول اٹیک میں اپنے بچے کھوئے ہیں ان کو شاید یہ احساس ہوگا آرمی اور آئیس آئی کے لیے یہ بیک فائر نہیں ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ پولیسیز کا کچھ نہ کچھ ریٹرن ہوتا ہے اس میں اپ این مائنسز ہوتے ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے اسی طرح جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کشمیر میں وہ اسے سیکھیں گے یہ افغان پولیسی نے ہمیں ٹی دی پی دیا پیچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا یہ وہ جانوں جانوں کہ یہ جان سکتے ہیں یہ جانوں کے لیے سکتے ہیں کہ یہ جانوں کے لیے سکتے ہیں کہ یہ جانوں کے لیے سکتے ہیں برنہ یہ تو صاف بات ہے کہ اس اس اینیموسٹی نے ساؤت ایشیا کو اور خاص کر پاکستان کو دیا کیا ہے کشمیریوں کو کیا دیا ہے ہندوستان اپنی جگہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو کوئی لوسس انکر کیا ہوں گے نا لوگ مرے ہیں ان کے سپائی مرے ہیں جنگ نے دیا کیا ہے لیکن اسے وہ سیکھیں گے آئی ڈونٹ ٹھیک سو بکوز آج بھی وہ چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں ابھی تک ہو رہی ہیں آپ تو ڈرون کے ذریعے بھی ہوتی ہیں آپ آن لائن ریڈکلیزیشن ہوتی ہیں آن لائن لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کشمیر میں تو یہ کولیٹرال ڈیمیج فور ان انسٹویشنی پاکستانی ملٹری اسٹیبیشمنٹ دیکھیں میں ایک منٹ کے لئے یہاں پر آج کے حالات میں آپ کہیں دیئے نا کہ اسے کچھ سیکھیں گے مجھے نہیں لگتا اس کی بجائی ہے آج کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان اور بہت لوگوں نے اس کو وکٹری آف ڈیموکریسی کہا اگن آئی مست ریمائنڈ یو جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں یہ وکٹری آف ڈیموکریسی کیسے ہے یہی تو فلی ڈسپلے کرتی ہے کہ ڈیموکریسی کتنی ویک ہے پاکستان میں کہ آپ کے تھری ٹائم پرائم منسٹر کو آپ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے ہیں جب تک جو پہلے آپ کو پتا ہے ایٹیز میں نواز شریف صاحب آرمی کے بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے جب تک آپ کے جو اس وقت بلو آئیڈ بوئی تھے ان کے ساتھ آپ ان کو فارق نہیں کرتے ہیں تب تک آپ ان کو واپس نہیں آنے دیتے ہیں جب تک نہیں ہوگی تو وہ آوٹ آف کنٹرول نہیں جائے گی یہ پولیسی اس میں پلس اور مینس ہوں گے تو پیسے بھی ان کو ایک کرائیس چاہ رہا ہے پولٹیکل کرائیس یہ چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا کیونکہ اگن آپ ہی مجھے بتائیں سات ہزار مدرسے تھے چھاسی میں تین لاکھ سٹوڈنٹ تھے اس میں آج دوہزار تئیس ہے مجھے یہ بتائیں لشکر جیش ہزبول متعہدہ جہاد کاؤنسل مزفر آباد میں ان سب کو کریں گے کیا ان کو اٹھا کے دریا میں ڈالیں گے ان کا کریں گے کیا ان کو خوراک تو چاہیے اور ان کی خوراک وہی ہے جہاد اور اس کے لیے آج کشمیر شاید ملد کیونکہ وہاں پڑی ہے لیکن جو میچا آپ نے جو سوال کیے ان کے ساتھ کریں گے کیا تو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ دیکھتی نہیں رہے کیسے کیسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں کوئی کہیں پر مارا جا رہا ہے کوئی کہیں پر گس کے کسی کو مار دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کون مار کے چلا جاتا ہے جب بندوق اٹھے گی تو ایسے کاموں میں تو ایسا ہوگا یہ انٹرنل فائٹنگ ہے یا یہ پیسوں پہ لڑائی ہے یا یہ انفلوانس پہ لڑائی ہے یہ مور اور مور آلماس آلسو لکنگ ٹورڈ گینگ وارڈ بردین اگن جماعتیں تو وہی ہیں دیکھیں اگن حافظ سید صاحب مورید کے میں ان کا بہت بڑا کیمپ ہے اچھا وہ جو زمین ہے مورید کے کی وہ اپنے باپ دادا کی بات بیچ کے تو نہیں خرید دی تھی وہ ان کو زیاء الحق صاحب نے توفے میں دی تھی تو بات یہ ہے یہ آج وہ ختم نہیں ہوئی ہیں وہ چیزیں وہ کیمپ وہی ہیں بلکل بلکل جی بلکل یہ تو آپ نے بتایا جو بھی اس کی ہسٹری ہے وہ تو آپ نے بیان کی کس طریقے سے جو ہے یہ سب بنائے گئے ہم جو تو تالیبان پر بھی بات کرتے ہیں اور اس کو بارے پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھی create ہوئے لیکن میرا مطلب مجھو تو ایسا لگتا ہے یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ serious نہیں ہے ہم کشمیر کے حوالے سے جو ہماری policies رہی ہیں کہ جناب 20 منٹ جو ہے آپ جمعہ کے لین کھڑے ہو جائیے اور جا کے جو ہے آپ احتجاج کر لیجے تو ایسا بالکل نظر نہیں آتا کہ کوئی اس میں seriousness ہے سیریسنس کبھی نہیں رہی ہے کشمیر کی معاملے میں کبھی نہیں رہی ہے یہ بیسکلی جو بھی policy کشمیر کی اپنائی گئی ہے وہ that was to cater to the interest of the پاکستانی military establishment اس میں پاکستانی قوم کے لیے یا کشمیریوں کے لیے کوئی seriousness نہیں رہی ہے یہ seriousness اگر ہوتی تو سینتالیس میں ہمیں مارنے اور ہمیں ریپ کرنے نہیں آتے تو بات اور میں نے کہیں پہلے بھی کہا تھا کسی نے کہا تھا مجھے کہ دیکھیں آپ پاکستان میں تھوڑی بہت اکل آگئی ہے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں کشمیر کے لیے تو میں نے ان کو کہا دیکھیں لاکھ کشمیری مروالی ہے پچھتر سال ہو گئے ہم ایک rights کی movement ہماری چل رہی تھی اس سے rights کی movement سے ہمیں لاکھے کھڑا کر دیا اور ہمیں دہشتگرد بنا دیا کاش پاکستان نے یہ بیس منٹ کی خاموشی اختیار کی ہوتی سینتالیس میں پینسٹھ میں نینیانوے میں اسی میں ستاسی میں تو ہم آج کہیں بہتر ہوتے آج کشمیری جو ہے دیکھیں اگن ونہای سی کشمیری دو چیزیں مجھے کلیریفائی کرنی بائی کشمیر آئی مین دو ہول سٹیٹ جو پاکستان کے پاس بھی ہے جس پہ قبضہ ہے چائنہ کے پاس بھی ہے لیکن جہاں تک جو کشمیری ہیں جنہوں نے اس دہشتگردی کو بیر کیا وہ کشمیری تانگ آ گیا ہے وہ کشمیری جینا چاہتا ہے وہ خواہ لو سی کے اس پار ہو یا لو سی کے اس پار ہو کشمیری کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس بندوق سے ہم نے صرف اپنا نقصان کی ہے اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوئے لیکن ٹھیک ہے جب آپ کے پاس اتنی انتیا پسند جماتے ہیں تو ان کو تو فروغ دی جائے گی اور this is my thing this is to my mind دہشتگردی پاکستانی دہشتگردی کشمیر میں ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا نہ ہی ابھی اس کا خاتمہ ہوا ہے کچھ اونچ نیج ضرور ہوگی کبھی ہائی ہیٹ ہوگی کبھی کم ہیٹ ہوگی لیکن this is not finished yet ٹھیک تو جنر صاحب being a کشمیری سرینگر from سرینگر کشمیر کیونکہ آپ ہیں تو آپ کبزہ کریں لیکن جب ہم انٹرنیشنل میڈیا میں بات کرتے ہیں ہم جب لکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایڈمنیس ایڈمنیس ایڈر کشمیر and کشمیر یا ایڈمنیس exactly ایڈمنیس 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 کشمیر تو میرا خلی اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں I can understand because you are that's why اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں انٹرنیشنل ٹرمینولوجی میں میں بھی جب یو این میں بات کرتا ہوں I use the same ٹرمینولوجی جی جی exactly بٹ یہاں پر کیونکہ ہمارے بھی دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہر جگہ پہ موجود ہیں تو اس میں I have actually proposed something at the UN a while ago کہ یہ ٹرمینولوجی بھی غلط ہے ایک ایک ملک جس کے پاس legal title ہے اس کو تو آپ administrative کہہ سکتے ہیں جس کے پاس legal title نہیں دیکھیں آپ اگر کچھ خریدتی ہیں آپ کا گھر ہے جدہ آپ رہتی ہیں اس کے کاغذات ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کی owner ہوئی تو جب آپ ایک گھر میں بیٹھی ہیں جو آپ کا نئی ہے جو آپ نے اپنے کسی کو باہر نکال کی اس پہ قبضہ کیا ہے تو ملک you can't be put together on the same platform تو again this is the international terminology that I agree with but I think it's flawed لیکن دلچس بات یہ ہے کہ یہ والی terminology بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں اپنی رائٹنگز میں یا اپنے پروگرامز میں تو اس کے پر بھی سوال اٹھا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ تو ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے تو یہ بھی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ تو بھی آگے نکل کے جو بات کر رہے ہیں تو ہم تو صرف بات کرتے ہیں کہ جنرلیسٹ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ جیسے بات کرتے ہیں میں نے وہ بات کرتے ہیں جی تو جنرلیسٹ خریشی ساہب بہت شکریہ آپ نے اس کی تاریخ پر حوالے سے یہ آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کا ٹاپک ایکسپرٹ ہے ہم نے اس کے پر بات کی اور اسی ایک پوزیٹیو نوٹ پر اپنے پروگرام کا اقتدام کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں اور اس ریجن میں کسی بھی ایشو کی بنا پر جس بنا پر جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو ایک اور مسئیبت کا سامنا کرنا اور وہ تب تک ہی ہو سکتا ہے اس میں کشمیر میں ہوا ہے اس کا اعتصاب ہوگا اعتصاب اس کا ہندوستان کا بھی ہو پاکستان کا بھی ہو اور کشمیریوں کا بھی ہو کس کے بچے کس نے مارے کس کی عورتوں کو کس نے ریپ کیا اس سب کا اعتصاب ہونا ضرور یہ کیونکہ ایک بات یہاں پر ہم بھول جاتے ہیں کشمیری جو ہے اس نے چاہی یوز ہو کے چاہی میس یوز ہو کے اس جہاد پہ نکل گیا اور اس کے جواب میں ہر جگہ ہوتا ہے ہندوستان نے اس پہ ریائٹ کیا لیکن لوس اس میں صرف کشمیری نے کیا اور کشمیری آج دل میں یہ خواہش لے کے بیٹھا ہے کہ میرے قاتل جنہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ان کا اعتصاب کہیں نہیں تو یہ بہت ضروری ہے خیق صحیح آپ نے بلکل یہ بھی بتا دیا کہ جو کشمیری ہیں ان کے دل کے بھائی وہ کیسے ان کے ذہن سوچتے ہیں یا کیا ریزرویشن ہو سکتے ہیں thank you so much next پہ آپ سے بات ہوگی بہت ہی core issues ہیں ان کے پر ضرور بات کریں گے اس ریجن کے ساؤت پاکستان انیا کے مسائل کا ایک بڑی تبا پھر آپ بھی شکریہ thank you thank you